نکاح ہوا رخصتی کے وقت دلہے کو لڑکی کے کزنز نے نازیبہ تصاویر بھیجوا دی تشتہ وہیں ٹوٹ گیا نام نہات کزنز نے وہ ویڈیوز اور تصاویر کیسے بنائی اور ان تک کیسے پہنچی اس متاثرہ لڑکی اور اس کی ماں کی دردناک کہانی آپ تک پہنچاتے ہیں تشتہ نکالی میں ڈر گئی کوئی چیز بلا دیا نیم بیوش میں ہو گئی تین دن مجھے رکھا ہے ویڈیو بنائی ہیں تصویریں بنائی ہیں میرے ساتھی بھی کی ہے میرے امی ابو چوب کار گیا نے ایزا تو چل گئی تو ہوں کیا اچھال نہیں ہے انہوں سانو اکی ہے سانو پیس سے دو پانچ لاکھ رپیہ آتے ایسے نئی تو ویڈیو تصویرہ وائرل کر دی میرے امی میرے رشتہ لینے سے نکال کر دیا میں نے انہوں میند کی تھی بھی توسی میری دیدی زندگی گول کی تھی اندنا توسی شادی کر لو نکاح کر لو لیکن انہوں نے کہ تو کون نہیں سانو اگل کرو نا لی کدھی میری بچے آدھی میں دفا لینے کدھی میں آدھتے پیٹرول گھنی خودکشی کرنی لیکن ساڑھی زندگی کائنی پیڑنے دمیش ہر بچے کول ہر بندے کولنگیاں تصویران میرا باپ باہر نہیں نکلتا وہ رات کو روتا رہتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل اور آج میرے ساتھ ایک ایسی بے بس ماں اور اس کی بیٹی موجود ہے جس کی بیٹی کو دونوں بار طلاق ایک ہی مرد کی وجہ سے ہوئی جو اس کے اوپر گندی نظر رکھتا تھا ایک طلاق کے باوجود بھی اس کو سبر نہیں آیا اس کو اغواہ کیا اس کو نشے والی چیزیں بلائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ مبینہ طور پر جاتی کی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار لوگوں نے اور اس لڑکی کی نازیبہ تصاویر بنائی ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد ان تمام ویڈیوز کو اس وقت وائرل کیا جب اس کا دوسرا نکاح ہو چکا تھا اور جس دن اس کی رخصتی تھی رخصتی والے دن اس کے شہر کو وہ تمام چیزیں دکھائی گئی اور وہ جہاں تھی وہی کی وہی رہ گئی آج یہ دونوں ماں بیٹی دو تین ماں گزرنے کے بعد انصاف کے لیے دربدر پھر رہے ہیں اور یہ وہ وجہ ہوتی ہے جب ان کی کوئی نہیں سنتا تو یہ سامنے آتی ہیں باقی کا پورا کیا معاملہ انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آمنہ کیسی ہے آپ ٹھیک مجھے بتاؤ کہ جو لڑکے آپ کو اب تک اس طرح سے بلیک مل کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے میں اس کی قزن لگتی ہوں رشتے میں آپ کے ابو کی طرح سے رشتہ یہاں والدہ کی طرح سے ابو کی طرح ابو کے کیا لگتے ہیں ابو کے پانجے ہیں ابو کے مطلب بہن کے بیٹے ہیں وہ پھپھو کے آپ کے بچے ہوئے ان کے بھی عمر آپ جتنی ہیں نہیں ان کی زیادہ ہے ان کی زیادہ ہے آپ سے پہلے دن جو یہ حادثہ ہوئے کس طرح ہوئے میرے امی ابو مربے کام کر دے پیانتے کام پر کام کر رہے تھے مربے میں زمینوں میں کام کر رہے تھے ٹھیک ہے میرے امید ابو کام کرتے بیانتے میں نے کھانا لیک جاندی بیاس مربے سڑکتے بگی جاندی آسو پیچھو کالے کلردی گھڑی زبانتے منظور آئینتے انہوں نے بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے چھڑ دیسا میں بینا جج کے بیگے ہیں کہ رشتہ دار ہیں انہوں نے اپنے ہیں بیٹھ جاتی ہوں جی بیٹھ جاتی ہوں کسی نے آپ کو بیٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے انہوں نے بیٹھ گیا تو انہوں نے نہیں چھڑ دیا ہوتی میرے حمید ابو کو اولایا کہ چوتی ورہ اٹھا کرا میں نے موڑ گیا نے آپ کو جب پتہ لگا ہے کہ وہ آپ کو اس جگہ پہ نہیں چھوڑے جہاں پر آپ نے جانا تھا کسی اور جگہ پہ لے کے جارے آپ نے شور شرابہ نہیں کیا میں نے شور کیا تھا پر انہوں نے چار تھے پر دو ناملوم تھے دو ملوم دار تھے مجھے نہیں بتا تھا نا رشتہ دار تھے اس لیے میں بیٹھ گئی وہ جو دو ساتھ لڑکے تھے اور دو آپ کے جاننے والے تھے اور دو دوسرے لڑکے تھے جن کو اب نہیں جانتی ٹھیک ہے انہوں نے پھر پسٹ چال نکالی میں در گئی تھی وہ پتہ نہیں کہاں لے گئے چوتی ورہ اٹھا کرا میں لے کر آگے ناملوم جگہ پہ لے گئے کوئی چیز بلا دی ہے نیم بیوش میں ہو گئی ہوں تین دن مجھے رکھائے ویڈیویں بنائیا ہے تصویریں بنائی گیا میرے ساتھی بھی کیا ہے چاروں نے نہیں دونوں دونوں نے کیا جو آپ کے رشتہ دار تھے انہوں نے کیا ہے باقی کے دونوں نے نہیں کیا مجھے پتہ ہی نہیں نا کہ انہوں نے کیا یا نہیں میں بے ہوشتی پھر تین دن رکھے انہوں نے موقع ملے میں آدمی ابو کو را گئی میرے امی ابو ان پہلے ہی پتہ چال گیا میرے امی ابو کام انہوں نے ناگال کی تھی انہوں نے بڑیاں کانا پا انہوں نے ریپلائی دیتا ہوں کہ اے مزاہ کر دے پہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوں کی دے گئی ساڑے منڈر تک ہوئی نہیں گئی میرے امی ابو چوب کار گئے انہوں نے ادار دیماریوں مجھے پتہ ہوں کیا اچھا نہیں ہے میرے امی ابو چوب کائک بیٹھے رہنے تو جیڑے دو ہیں نام منظور طرح زمان ہو جاتے ہی جو شچا گئے انہوں نے کل کوش بھی نہیں ہونا تو انہوں نے ساڑے کو ویڈیو ہے انہوں نے ساڑے کو ویڈیو ہے انہوں نے تصویر ہے انتے تو اسے سانو پیسے دیو پانچ لاکھ رپی آتے ایسے نئی تے ویڈیو تصویر آپ کو وہاں سے انہوں نے نکالا کہ ادھر سے نکلی کیا سی ہو آپ آپ کو ہوش آیا اور آپ نکل آئی وہاں سے پھر اپنے گاؤں آگئی میں گاؤں آگئی میرے امی ابو میں دس سے ہاں بتایا ان کو آکے سب کچھ پھر میرے امی ابو میں دس سے ہاں کہ میں انہوں نے گل کیتی ہے پھر انہوں نے کون یا گو جوابیتا ہے میرے امی ابو چوب کائک بیگ ہے نے رضوان تے منظور پانچ لاکھ رپیاں منگیاں نہیں تستا ستا سویران تے ویڈیو وائرل کرو میرے امی ابو گریب آن میرے امی میرے مام میں نارال کے ایک لاکھ رپیاں دیتا ہے میرے ابو میرے دس سے کہ میرے دی تصویران تے ویڈیو نو وائرل کرو اسی گریب جہاں سڑکل ہور کوئی نہیں ہے انہا کہ ٹھیک اس لیٹ کر دیسا پارنا میرے امی اور فیڈ ویزا دیمارے چوب کر کے انہوں نے نکاح کر دیتا ہے اخلاق نہ اخلاق والدمی محمد یا اندرنا دو طریقے دو طریقے نو نکاح ہو گئے تین آپ کا دوسرا نکاح تھا نا پہلا نکاح بھی انہوں نے ہی تڑوایا تھا ہاں جی بلا کس طرح اس ٹائم کیا کہہ کر انہوں نے آپ کی شادی تڑوایا اس ٹائم تو یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا نا اس ٹائم کیا کہہ کر انہوں نے شادی تڑوایا ان لوگوں نے کہا تھا یہ بچہ مارا ہے آن جی اور آپ کی شوہر نے مان مان لیا میرا شوہر ویسے شکی مزاج کیا تھا اس کی ماں جو وہ کہتی تھی میں اپنے ابنیں ہی لینا چاہتی ہو اس کی باتوں میں آکے انہوں نے دیووس کرا دی دوسری جگہ آپ کا نکاح کیا والدین نے اس سارے حادثے کے بعد پھر وہ کیسے ٹوٹا تو تاریخ کو نکاح تھا نو گیا تھا دس طریقہ رکستی تھی میرا سمان کا آدھا ادھر آدھا ادھر تھا اس سسرال والے گھر میں رکھوا دیا آدھا ادھر تھا جی نو تاریخوں میں دیتی پر انہوں نے تصویر ویڈیو ویڈیو کر دی مہندی والے دین آپ کی انہوں نے مجھے رشتہ لینے سے نکار کر دیا تو مجھے ڈیووس ہو گئی ہم پھر بھی دس طریقہ تک چپ رہے انتظار کرتے ہیں سولہ طریقہ ہم نے پرچہ کروایا تھا کہ شاید کو بلادری والے بات کریں پھر بھی انہوں نے رپلائی نہیں دیا ہے ایسے چپ پاس گئے انہوں نے ہمیں کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں میں سے انہوں نے پرچہ کرایا پر جو ہمارا وکیل تھا نا انہوں نے ان کے ساتھ مل گئے بلادری کا تھا ابھی تک ان میں سے کوئی گرفتار ہوئے منظور یاسن ہو گیا تھا رزوان زمانت پھی ہے آپ کا میڈیکل بغیرہ کیا انہوں نے ہاں جی کیا ایک کا کیا دوسرے کا نہیں کیا آپ کا بھی ہوا ایسا ہاں جی میرا بھی ہوا ہے لاہور میں والدہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماں جی جب بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جس طرح گاؤں میں بقاعدہ طور پر اعلانات کروائے جاتے ہیں اعلان کروائے جاتے ہیں مسجدوں میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ لگیا تھا کہ وہ لے کر گئے ہیں کس طرح پتہ لگا میرا بھائی آمان دلی آ رہا تے نال بلال اندہ پہ میرا جوائی تے نال سب در زہور دہ آ رہا آپ کو نہیں پتا تھا ان کے گھر کا نہیں دیکھئے اور پینڈ لائے گیا اس کی والدہ سے اس کے کسی بڑے سے آپ لوگوں نے رابطہ نہیں کیا میں انہیں والدہ نہ لگا لگیتی ہے انہیں چچو نہ لگا لگیتی ہے بابے نہ لگا لگیتی انہیں کوئی گال نہیں کیتی ساڑی پورے پینڈ ساڑا کسے ساتھ رہی دیتا کسے کوئی گال نہیں کیتی مزاگ کیتا ہے گلہ کیتی ہے کیا مزاگ اس میں مزاگ کرنے والی کون سی بات تھی تصویریں ان مووی ہیں اننگی ہیں ان ان جے نہ ہوئے ہٹ کے دو داست تاریخ میرے بچی تھی شادی ہے وہ دو تصویریں ویرال کر دیتی ہیں مووی ہے میرے جا کے جب آئی نہیں بکھائی اور سے کہت تصویران تھے میں اطلاع کریں دی نہیں ہے میں مووی تھی دن دا پہ اور زبان دی جاز دی میرے کل مووی ہے میں مان جی جب آپ اس کے جو آپ نے جہاں پہ شادی دوسری کی اس کی جہاں پر اس کی رخصتی ہونی تھی وہ دلہے کو جب وہ ساری ویڈیوز وغیرہ اس نے آپ لوگوں سے کس طرح سے بات کی آپ کو بلائیا یا اس نے بھی اسی طرح سے تماشا لگایا اس کا نہیں کوئی نہیں کہا گال کیتی کوئی نہیں کہا گال کیتی انہیں میں نے کال کیتی بھی آنٹی اور میری گال سنوڑ میں کیان جی کی گال لے اسے کی بھی آئی ویڈیو ہوئے تھے تصویریں آپ لوگوں نے پہلے نہیں بتایا تھا کس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا ہے نہیں جیسے کوئی گال نہیں کیتی اس ٹائم پھر بتایا آپ نے سب کچھ ہاں جی اس ٹائم میں بتایا بھی آئے گال تو یقین کیا اس نے کہ اس طرح حادثہ ہی ہوا ہوگا نہیں اس کو نہیں یقین کیتا ہو سکتا بھی پتا نہیں یہ کی ماجرہ یہ کی وجہ میری زندگی گول کار سٹریوں پر پر رومان لگ پر والدہ رومان لگ پر قرآن دو ترگر لگ پر میرے بچے شادی ہوندی پہ یہ تکی کیتا ہے کہ کسی بچے میں زیادتی نہیں کرنی چاہی دی میں نے نو میند کیتی بھی تسی میری دینی زندگی گول کتی تے ان دینا تسی شادی کر لو نکاہ کر لو لیکن انہا کہتو کون نیسا نو یہ گال کرنے لی زیادتی بڑی ڈیر ساری تے میں گزارش ہے میری میند کیا ہے تے میری کوئی سندہ نہیں پیا میں تے وزیر آزام نے بھی یہ گالے میں کر دی پہ گیا کہ میرا کوئی ساتھ رہی پہ دیں تسی میری تو میرے بہن نہیں کرو ان کے بھائی ہیں آہ انہا بڑا بھائی ہے اسلام آباد بڑھ دا چھوٹا 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 ہے چھوٹا ہے ابھی وہ تو بھائی بھی ظاہرہ گاؤں میں اب نہیں نکل سکتے ہوں گے کیونکہ گاؤں کا محولی اس طرح کا ہوتا ہے لوگ باتی اتنی کرتے ہوں گے جنہاں دا والے دے بھائے کوئی پینٹ ستیر سال دا کسی نے بھی نہیں ساتھ دیا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ رہی کسی بھی نہیں آکھا بھی ستب تیشتے جانے یا سی تھوڑا ساتھ دینے یا ساڑی کئی ضرور رہا تھے کسی بندے کوئی گا لیں کدھی میری بچھی آئی دی میں تفا لینے کدھی آئی دی میں لینے اپنا زہر لینے کدھی آئی دی میں آدمتے پیٹرال گھنے کھڑ کو چی کرنیا، مات پی هیو پیو کیا بھی ہو تو ہاتھ ڈیڈانی دی میں تنس کرن کر دی لیکن ساتھ زندگی کا ہے ہر بچے کھول ہر بندے کول نانکیان دس بیراں موویی ناندے کو لے لکن دنی میکن من دے کو تاکاتے پیسے دی انہاں پولییسی دی هر شایرن دی آد نی آد یا اس بی ساتھ دیان دا پیا تی اج ساڑے کول انہوں نے بورڈے سے دیتی ہے یا درخواست دیتی ہے یا اس پی ساب کو لسان بھلایا ہے بس جیو آدمی ویڈیو ناو اگواہ دا کوئی نا لیندہ بھی میاں گواہ کیتی ہے یا انہوں نے بچینا زیادتی کیتی ہے یا تلاک دیو ہے بس آدمی ویڈیو لیا تے ویڈیو نو لے کے بیٹھر سانو ویڈیو پینڈش کو نہیں دیں 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 جنان دے کور ویڈیو آئی انہوں نے ریلیٹ کر سکتی ہے بس آدمی ویڈیو میں ساتھ موجود ہے ہاں جیو ویڈیو دے چھے لیکن جدو میرے جوائیے ویڈیو سکے زوان دے چھے تے اوہ مطلبی نشے چھے شراب چھے بچی ہے تے بہت انطلاق دن دا پیا لیکن ساڑی زندگی انکھائیں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو ادھر کے پاکستان ملک سے یا ادھر کی عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے جو آپ بار بار اپنی ماں کو والد صاحب کو کہتی ہو کہ میں نے خود کر لینی ہے کوئی امید ہی نہیں ہے کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا سب یہی کہتی ہیں کہ ویڈیو لے کر آؤ ویڈیو لے کر آؤ ہر روز ہی بلاتی ہیں کبھی بیٹھا 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 کے انتظار کر کہ شام تک میرے ماں باپ میرے ابو کو دیکھ لینا تھا آپ کو رونا آجائے وہ اتنا بڑا ہے میرے باپ باہر نہیں نکلتا وہ رات کو روتا رہتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ مجھے موت دے گا انصاف تو ملنے رات موت ہی مانگنی ہے ہم مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں ورنہ کسی کو شوق نہیں ہوتا ٹی وی پہ چلنے کا تسویرین اید سے کوئی لڑکی ایسی ننگیاں تصویریں کسی نہیں بڑھوا سکتی خود وہ آدھیں تساں خود وائرل کی تھی انہیں ایسی لڑکی تو کوئی نہ جوڑا آدھیں ننگا ہو کے تے سارے ان بکھا دے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد مجھے اب کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے آنسو ان کی ایک ایک لفظ ان کا بتا رہے ہیں اس ماں کی بیبسی بتا رہے ہیں کہ یہ ماں کس حد تک مجبور ہے اس بیٹی کے باپ کی بیبسی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہے جو وہ اپنے باپ کے لیے لفظ بول رہی ہے کہ میرا باپ مرنے کی دعائیں مانگتا ہے اللہ سب کی بیٹیوں کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے اور اپنے بیٹیوں کو یہ تربیت ضرور دیں کہ جب بھی کچھ اس طرح ہونے لگے یا ان کو لگے کہ کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے لگا تو اس سب کو ہونے سے پہلے ہی اپنے لیے آواز اٹھا لیا کریں اور اس سے زیادہ زور اپنے بیٹوں کی تربیت پر کریں جن کو پتا ہو کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کس طرح سے کرنی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ